سچا رنگ عشق دا باقی سب جھوٹے رنگ لیا دل میں نے یار کے رنگ میں دن تیرے مر جانا جینا تیرے سنگ میں تو بھی کبھی ہس کے بول ماہیاں اگر تم یہی روتی صورت اچڑا ہوا چیرہ لے کر جاؤ گے ان کے سامنے تو کیا ہوگا؟ کتاب بدمصیب باپ اپنی بیٹی کی شادی مشرکن نہیں کر سکا بج بول ماہیاں بے بل ماہیاں یہ سب کیا ہوگیا احساس؟ تم کیسے زندگی گزارو گی کیسے شخص کے ساتھ جب سوائد صبر کے کچھ کر بھی نہیں سکتی میں ہم مات کو مجبنی قسمت سمجھ کر قبول کرنا ہی ہوگا اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے میرے پاس نہیں احساس ان دھوکے باس لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتی جنہوں نے اتنا بڑا چھوٹ بولا تم سے تمہاری زندگی تباہ کر دی ان لوگوں کے ساتھ سمجھوتا کرنے کا سوچنا بھی مت موکہ انہوں نے نہیں تو موکہ ہماری ماں نے دیا ہے مراز صاحب تے یہ بات بہت پہلی بتا چکے تھے امی کو لیکن یہ بات امی نے ہم سے چھپائی اچھے یقین نہیں آتا امی اتنا بڑا دھوکہ کر سکتی مجھے ہمارت کے ابائج ہونے کی تنی تکلیف نہیں ہے چیتنی تکلیف مجھے اس پاس سے ہوتی ہے کہ میری ماں نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا یہ میری سارے زندگی کا معاملہ تھا ایک بات پوچھو ہمی ہاں بولو کیا یہ بات آپ کو پتا تھی نہیں احساس کسم لے لو اگر مجھے یہ سب پتا ہوتا تو میں تمہارے ساتھ ایسے کبھی ہونے ہی نہیں دیتی آپ تو ہمارت کے بہت بڑی فین تھی اور یاد ہے آپ نے ایک دفعہ کہا بھی تھا کہ تم دو ان کی جوڑی ایک ساتھ بہت اچھی لگتی ہے ہاں میں فین تھی اس کی اب بھی ہوں اور مجھے یاد ہے کہ میں نے ایسا کچھ کہا تھا لیکن اگر مجھے یہ سب پتا ہوتا تو احساس میں تمہارے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تو میری چھوڑی فین ہوں مجھے سب سے پیاری ہو تو اور ویسے بھی احساس غلطی صرف ابھی کی نہیں ہے مراد صاحب یہ اس جن میں برابر کشری اگر وہ چاہتے تو تمہیں ڈرک نہیں بنا سکتے تھے ہماس کی حالت کے بارے میں لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ انہیں بھی تم جیسی سیدھی سادھی خدمت گزار بہت چاہیے تھی بس انہوں نے امی کو بھی سب پاس بکھا کر کاری کیا ہو تو مکس آیا مکس جل ہی کوئی فیصلہ لے لو بس کیا کہا آپ نے میں کچھ فیصلہ کروں شادی کو دو دن گزرنے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ میں طلاق لے کر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر گھر آ جاؤ دھوکہ تو آپ کے ساتھ بھی ہوا تھا آپ ہی رزوان کے گھرواروں نے دھوکہ آپ کو بھی دیا تھا پھر آپ نے آسا کیوں نہیں کیا جب آپ سب کچھ برداش کر سکتی ہیں تو پھر میں کیوں نہیں تم اپنے آپ کو مجھ سے کمپیر مت کیا کرو احساس تمہاری بات اور ہے تم قسمت کی دھنی ہو خوبصورت ہو پڑی لکھی ہو تمہیں تو کوئی بھی مل جائے مجھ جسی بدقسمتر معمولی لڑکی سے طلاق کے بعد کون شادی کریں اس لیے تم مجھ سے مقابلہ مت کیا کرو اپنا تمہیں یاد ہے جب پہلی بھی میری لیے رشتے آتے تھے تو وہ سب تمہاری لیے ہا کر کے چلے شادے تم بہت لگے میں تمہیں ہماد کے ساتھ زندگی گزارنے کا مشورہ نہیں دے سکتی تم کب تک زندگی گزاروگی اس کے ساتھ تم بہت جلدہ اس زندگی سے تنگ آجاؤ گی احساس مت کرو ایسا میں کچھ نہیں کر سکتی آپی ڈاکٹر نے اببو پریشانیوں سے دھور رہنے کی لیے کہا ہے اور اببو کی تو تو بیعت بھی ٹھیک نہیں ہے اے نال آدمے میں کیا کروں گی آپی کو یار ہے میں آپ سے بات ببات کرتی ہوں خدا حافظ بی بی جی آپ کی امی آئی ہے میں نے انہیں برینگ روم میں بکھا دیا تم چاہو میں آتی ہوں جی بی بی جی بی جی بڑی مزبوط لگ میری کچھ بی جی بی جی بی جی بی جی بی جی بی جی اچھا بچہ ہے وہ اور کیا نام ہے اس کی بیٹی ہاں مریم ماشاءاللہ بہت پیاری بچی ہے ایک بات یاد رکھنا ہے ساز اگر اس بچی کو تم ماں کا پیار دوگی نا تو زندگی بھر وہ تم سے پیار کرتی رہ گی آپ اپنے مشوریں مجھے بات میں تیجھے گا پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے میں نے ابھی تمہیں کہا نا تم سے ملنے کو دل چاہ رہا تھا بہت تل اداس ہو رہا تھا تمہارے بغیر اس لئے بیٹا چلی آئی تمہارے جانے کے بعد گھر بہت سونا سونا ہو گیا میں اور تمہارے اببا اٹھتے بیٹھتے بس تمہیں ہی یاد کرتے رہتے وہ آنا چاہ رہی تھی میں نے انہیں منع کر دیا کیونکہ ڈاکٹر نے انہیں چلنے پھرنے سے منع کیا ہوا نا ہم بہت اچھا ہے کہ آپ نے جو آپ نے انہیں یہاں نہیں آنے دیا کیونکہ اگر وہ یہاں پر آ چاہتے تو انہیں بہت دکھ اور افسوس ہوتا اور شاید اتنا کہ وہ آپ کو تھک کے دیکھ کر گھر سے باہر نکال دیتے ایک بات تو بتائیں مراز صاحب نے آپ کو کتنے پیسے دیا اس شادی کے بدلے میں دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا اپنی ماں سے کس قسم کی باتیں کریں تو ماں اگر میری جگہ آپ کی اپنی بیٹی ہوتی تب بھی آپ ایسے ہی کرتیں ارے بیٹا تم میری بیٹی تو ہو ہوں مگر سو دیلی اگر میں چاہوں نا تو ابھی اور اسی وقت اس گھر کو چھوڑ کا چلی جاؤ اگر میں چھپ ہوں نا تو صرف اور صرف اپنے ابو کی وجہ سے کیونکہ میں جانتی ہوں کہ وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکتے اور ہاں ایک اور بات میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی اور آج کے بعد اس گھر میں آنے کی یا ہم اس سے ملنے کی زحمت مت کیجھے گا مر چکی ہوں میں آپ کے لئے ارے دماغ خراب ہو گیا اس لڑکی کا یہ تعلی شان گھر ہے رہنے کو اور یہ سمجھ رہی ہے کہ میں نے اس کے لئے برائے کیا بہت ناشکری ہے بھائی صاحب آج تو آپ نے بہت ہی دیر کر دی تھی آنے میں میں تو بہت پریشان ہو گئی تھی میں سوچ رہی تھی اللہ خیر کریں ایسا کیا ہو گیا آج آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہیں بابی صاحبہ آج کل آفیس میں کام ہی بہت زیادہ ہوتا ہے اب تو میرا دل مطمئن ہو گیا ہے کہ گھر میں بہو آگئی ہے تو مجھے حماد اور مریم کی فکر نہیں ہوتی ٹھیک کہہ رہے ہیں بھائی صاحب لیکن احساس کو اس گھر سے مانوں سنے میں ٹائم تو لگے گا نا ابھی اسے حماد کو سمجھنا ہے رہے اور طور مریم تو اسے ماں ماننے کو تیار ہی نہیں ہے میں نے بہت سمجھایا ہے مریم کو بیٹا یہ تمہاری ماما ہے لیکن وہ بچی ہے کہ ماننے کو تیار ہی نہیں کہتی ہے نہیں یہ میری ماما نہیں ہے دیکھیں مریم تو بھی بچی ہے اور بچے تو کچھی مٹی کی طرح ہوتے ہیں احساس اسے ماں کا پیار دے گی تو وہ مانوس ہو جائے گی میرے خیال ہے کہ ارجسٹ ہونے میں تھوڑا سا وقت تو لگے گا لیکن بھائی صاحب مجھے تو لگتا ہے احساس اس شادی سے خوش ہی نہیں ہے جب سے آئی ہے اس نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کیا ہے نہ ٹھیک سے کھاتی ہے نہ پیتی ہے نہ کسی سے بات کرتی ہے یقیناً اس کے گھر والوں نے زبردستی شادی کی ہے اس کے نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے بھاوی صاحب نہیں احساس نے اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے شادی کی ہو سکتا ہے بھائی صاحب اس وقت اس نے دولت کی لالت میں آ کر ہاں کر دی ہو بات صاف ہے مجھے وہ اس شادی سے خوش نہیں لگتی بلکہ کتنے دنوں سے میں نے اسی مسکراتے ہوئے بھی نہیں دیکھا نہ ہم آدمی دلچسپی لیتی ہے اور نہ ہی مریم میں اماد کو بھی بہت زبردستی تیار کیا تھا میں نے شادی کے لئے میں نے خیال ہے کہ ہمیں دونوں کو وقت دینا چاہیے رضیہ سے کہیے گا کہ مجھے چاہ دیں یہ تو واقعی پریشانی کی بات ہے نہ احساس خوش ہے نہ آماد بہت خوش دکھائی دے رہی تھی وہ اپنے گھر میں اچھا میری تو بس دعا ہے کہ اللہ اس کو ایسے ہی ہستا بستا رکھے اپنے گھر میں آمین آمین اسے ساتھ لیا تھی بہت دلچالا تھا اسے بات کرنے کو اسے دیکھنے کو میں نے اسے کہا تھا کہنے لگی کہ امی ابھی میں نہیں جا سکتی آپ کے ساتھ نہیں نہیں شادی ہوئی ہے رشتے داروں کا آنا جانا لگایا ہے بہت مسروف تھی بلکل ٹائم نہیں تھا اس کے پاس مثلا میری پسر فون پر ہی بات کر رہو ابھی تو بہت رات ہو گئی ہے آپ ابھی سو جائیں سو بھی اٹھیں گے نا میں آپ کی بات کر آ دوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں آئے آئے احساس بیٹا بھا بھی بتا رہی تھی کہ تم اس گھر میں خوش نہیں ہے میں مانتا ہوں نیا گھر نئے لوگ ان میں ذرا ایڈجس ٹھونے میں تھوڑا سا وقت لگ جاتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ تم چپ چپ رہو اور سب سے الگ لگ رہو ہم مات کی بیوی کی حیثیت سے تم اس گھر کی بہو ہو انبال کرنے ہو اس گھر کی یہاں کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے اس پر تمہیں نظر رکھنے چاہے سر اس سے یہ نہیں ہوگا کیوں کیوں نہیں ہوگا یہ سب کچھ اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے سر کہہ کر مخاطب نہ کیا گا تم میری بہو ہو 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 میری بیٹی ہو اب دیکھو نا ہم آدھ مجھے ڈیٹ کہتا ہے تو تم بھی مجھے ڈیٹ کہہ لیا کرو ہم؟ یہ جو تم الگ تلگ رہتی ہو اچ نبیوں کی طرح رہتی ہو اس طرح تو گھر کے افراد سے کچھ کچھ رہو گی تمہیں سب کے دلوں میں اپنی جگہ بنانی ہے خاص طور پر احمد کی دل میں اور مریم کی دل میں میں کیا ان دولوں کی دل میں جگہ بناؤں گی؟ وہ تو انہیں تو بے انتہال نفرت کرتے ہیں مجھ سے ہم مات تو میری صورت دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں اور مریم مریم کو تو لگتے جیسے کہ میں اس کی کوئی بہت بڑی دشمان ہوں تو سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا کروں مجھے تو لگتا ہے کہ مجھے سبردستی ہمات کے سر پر مسلط کیا گیا ہے جس سے مجھے بے اندہا تکلیف ہوتی ہے ہزیت ہوتی ہے میں جانتا ہوں بیٹھا کہ تمہارے لیے یہ سبرداش کرنا بہت تکلیف دے لیکن نامومکن نہیں ہے احساس ممکن ہے جانتی ہو تم میں نے ہمات کی بیوی کے لیے تمہارا انتخاب کیوں کی کمپرومائزنگ نیچر کی وجہ سے تمہیں دوسروں کے لیے احساس کرتے دیکھا دوسروں سے محبت کرتے دیکھا ان کا خیال کرتے دیکھا تو یہ بات مجھے بہت اچھی لگی اور پھر جس طرح تم نے اپنی ستیلی بہن کی شادی کے لیے قرضہ لیا اور رات دن منت کرتی رہی وہ بھلا میں کیسے بھول سکتا ہوں تمہاری ان خوبیوں کی وجہ سے میں نے تمہیں اپنی بہو بنانے کا فیصلہ کیا اور مجھے پورا یقین ہے کہ مجھے اپنے فیصلے پر کبھی بچتانا نہیں پڑے گا احساس بیٹی تمہاری ماں نے آماد کی بیماری کے بارے میں تمہیں پہلے نہیں بتایا اس میں میں بہت شرم اندھا ہوں اور مجھے اس بات کا بہت دکھوی ہے بہت سیادتی کیونہوں نے تمہارے ساتھ لیکن بیٹا اب تمہیں اس دکھ سے باہر نکلنا ہے اس گھر کو اس گھر کے افراد کو اپنا سمجھنا ہے سب کے دلوں میں اپنی جگہ بنانی ہے خاص طور پر ہماد اور مریم کے دل میں ہم اسے پورا یقین ہے تم میرا مان رکھو گی جیدی ہے مناسب موسیقی موسیقی بیٹا بہت یاد آ رہی کی تمہاری ہے اگر آج تمہارا فون نہیں آتا تو میں خود تمہارا فون کرتا کیا باتیں بیٹا ہی ہے تمہاری آواز سے کیا ہوا ہی ہے کیا تم رو رہی ہو موسیقی اچھا بیٹا میرا سک پر سلام کہنا خدا حافظ کیا بات ہے بہت دیر کر دی بس بزار میں بہت رشتہ کسی وجہ سے دیر ہو گئی جب ہی میں ہوتل سے کھانا لیتا رہا ہوں کیا بات ہے خیریت تو ہے ہی آشل بازاروں کے بہت چکہ لگ رہے ہیں اور تو میں پتہ یہ توٹر نے مجھے ہوتل کا کھانا کھانے کو منا کر دیا ایک مرتبہ کھانے سے کچھ نہیں ہوتا صداقت صاحب بیسے بھی بزار سے تھکی آرہی آئی ہوں میں اب ہمت نہیں تھی کہ میں جولے پر جا کے کھڑی ہو جاؤں اچھا کسی بہت مہنگے ہوتل کا کھانا لگ رہا ہے بیٹھے پیسے کہ تمہارے پاس کھانا سے آئے مجھے 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 ایک بار تو اس نے بینک میں بھی دیکھا تا اسے بینک میں بینک میں وہ کیا کر رہی تھی اگر یہ سب کچھ میری لیے اتنا ہی آسان ہوتا تو آج آپ کے سامنے کھڑو کر آپ کے تانے نہیں سن رہی ہوتی تم تو چپ ہی کر جاؤ ربا میں یہاں پہ تمہاری تقریر سننے نہیں آئی ہوں یہ سب کچھ اس لیے کر رہی ہوں کہ سسرال میں تمہاری ناک ہو جی رہے احساس ہے بہت خوبصورت پلکل میری آئیڈیل جیسی مجھے بلماہیہ 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 مجھے